اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرْ غَازِرَةٌ مِذْرَ أُخْرَا سُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ زُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ سُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةٌ مِّنُهُ نَسْيَ مَا كَانَ يَدْعُوْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ وَجَعْلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُزِلَّانْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَسْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزُرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا عُلُو الْأَلْبَابِ حضراتِ محترم گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا رد کیا تھا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہارے درمیان قیامت کو فیصلہ کرے گا اور یہ بات پھر اللہ نے اپنی قوتوں اپنی قدرتوں کا اظہار کیا کہ میں نے حضرت انسان پر کیا کیا احسان کیے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے کے بجائے اللہ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ تَقْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَنْكُمْ اگر تم نشکری کروگے ایک کفر کا معنی نشکری ہے ایک کفر کا معنی انکار ہے دونوں میں سے کوئی بھی معنی لگا دیں اگر کفر کروگے تو تب بھی نشکری کروگے تو تب بھی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَنْكُمْ اللہ تم سے بے پرواہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں جو نہیں مانتا نہ مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے اگلے پچھلے مل جاؤ اور اتنے نیک ہو جو جتنا دنیا میں سب سے نیک انسان تھا تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی اگر تم سب کے سب کافر ہو جاؤ جتنا سب سے بدترین کافر تھا تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گا اگر انسان کفر کرتا ہے تو اپنا بگاڑتا ہے اگر انسان اطاعت کرتا ہے تو اپنا فائدہ کرتا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں تو اللہ رب العزت اپنی بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم انکار کرو گے یا انہ شکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں جو مردی کر لو لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اپنے بندوں کی نشکری پہ اللہ خوش نہیں ہوتا وَلَا يَرْضَا اللہ اِمَّا اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کس پہ اللہ راضی ہوتا ہے وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اگر اس کا شکر کرو گے تو پھر وہ تم پہ راضی ہو گا تو اللہ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے کفر انکار جیسی خباست سے ہم سب کو محفوظ رکھے پھر فرمایا اگر تم سمجھتے ہو نا فلان فلان بوجھ اٹھا لے گا وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا یہ بات کہنی کہ میں فلان کو بچا لوں گا یا فلان مجھے بچا لے گا یہ بہت بڑی نادانی ہے وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا سُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کرتے کیا تھے اور ممکن ہے کوئی آدمی سوچے کہ میری بے شمار باتوں کا تو کسی کو پتا ہی نہیں تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ جو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے وہ سر کی خبر دے گا پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّلْ انْسَانُ زُّهُرَتُ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ بڑا فرمہ بردار بن کے اس کے سامنے دعائیں مانگتا ہے اللہ اس مصیبت سے نکال دے سُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ اللہ فرماتے ہیں جب میں اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہوں ان مصیبتوں سے نکال دیتا ہوں نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْ جب وہ مصیبت میں اللہ ہی کو بکارتا تھا یہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو پہلے دعاوں میں مانتا تھا یہ سب کچھ بھول جاتا ہے نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْ وَجَعَلَ لِلَّهِ اَنْدَادَا پھر اللہ کے شریک بنا لیتا ہے فلا نے مجھے دیا فلا نے میرے ساتھ ایسے کیا فلا نے ایسا کیا لِنْ زِلَّ عَنْ سَبِيلِي پھر یہ رستے سے بٹک جاتا ہے سُقُلْ تَمَتْتَابِ قُفْرِكَ قَلِيلًا اے میری پاک پیغمبری نے فرما دیجئے اس قفر کے اوپر اگر تھوڑی سی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہو تو اٹھا لو لیکن اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّار قُلْ تَمَتْتَابِ کُفْرِكَ قَلِيلًا یہ تھوڑا سا فائدہ ہے جو تم اٹھا رہی ہو اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّار اس کے بعد پھر جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے تم آگوالے ہو الْعَيَازُ بِاللَّهِ اَمَّنْ هُوَ قَانِتُن کیا وہ شخص بہتر نہیں جو فرما برداری کرتا ہے آنَا الْلَيْلِ سَاجِدًا راب کی اندھیروں میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے وَقَائِمًا اور قیام کرتا ہے يَحْظُرُ الْآخِرَةِ آخرت سے ڈرتے گوئے آخرت قیامت کے خوف سے وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ اور اللہ سے اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہے پھر فرمایا قُلِنے کہہ دیجئے حَلْ يَسْتَمِنْ لَّذِينَ يَعْلَمُون وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون جو شخص جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں جس طرح اہلِ نار اور اہلِ جنت برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْأَلْبَاد یہ نصیت اکل والوں کے لئے ہے یعنی جو یہ ساری باتیں سن کے بھی اللہ کے شاد شرک سے باز نہیں آتا اللہ کی توحید پہ نہیں واپس پلٹتا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لئے نیک آمال نہیں کرتا وہ پانگل ہے اللہ کی نظر میں اقل مند صرف وہ ہے جو اللہ کی بات کو سن کے نصیت حاصل کر لیتا ہے اللہ ہمیں بھی اقل عطا فرمائے صورت ملک کے اندر اللہ فرماتے ہیں جب انسانوں کو گھیر کے جہنم کے دروازے پہ لائے جائے گا نا تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا علم یاتی کم نظیر تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا کہیں گے آیا تھا ہم نے اسے جھٹلایا قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ کاش ہم بات کو سن کے اقل کر جاتے آج جہنم والوں میں نہ ہوتے تو اللہ رب العزت یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوْ الْأَلْبَادِ یہ نصیت کس کے لیے ہے؟ اقل والوں کے لیے ہے اللہ ہمیں بھی اقل عطا فرمائے ہم اللہ کی اس نصیت پہ کام دھریں اور اچھے کام کریں ہر برے کام سے محفوظ ہوں اللہ ہماری رہنمائی فرمائے ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے اقل کو لیہادا و استغفر اللہ قلی بلک